بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حل تلاش کرنے کے لئے ان کے ماں باپ نے اس کی ٹیچر کو بتایا تو ٹیچر کی بات وہ بچی بہت زیادہ اچھے طریقے سے مانتی تھی تو اس ٹیچر کے پاس اس کو لے گئے تو ٹیچر نے ایک دن کیا کیا کہ اس کو کہا آؤ بچے آج ہم ایک گیم کھیلتے ہیں کہ آج ہم پڑھیں گے نہیں تو اس نے کہا جب بھی تمہیں غصہ آئے تم نے ایک کیل لینا ہے اور وہ کیل جا کے اس دیوار میں گاڑ دینا ہے اور اس بچی نے پریشان ہو کر پوچھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ گیم کھینا سٹارٹ ہو گئی تو اس نے جب گیم سٹارٹ کی تو اس کو پہلے ہی دن دس بارہ انترہ دفعہ غصہ آیا تو اس نے وہ اٹھی اور وہ کیل لیتی اس دیوار کے ساتھ اندر جا کے گاڑ دیتی تو ایسا ہوا کہ جب وہ کیل گاڑ دی تو اس کو بڑی بیند کرنا پڑتی اس دیوار کے اندر گاڑنا شروع ہو جاتی تو اس نے سوچا کہ کیا میں اس غصے کو کنٹرول اس کے کم وقت میں نہیں کر سکتی کیل کو گاڑنے میں زیادہ وقت لگتا تھا لیکن اس نے کیا کیا بڑا انٹرسٹنگ ہوئی ہے کہ اس نے اس غصے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ اس کا کیل گاڑنا کم ہو گیا تو اس نے پھر ایک دن ایسا کیا کہ وہ کیل گاڑنے کی بجائے غصہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوا کہ اس نے ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کوئی کیل نہیں گاڑا تو اپنی ٹیچر کو سامنے گئی اور بڑا خوشی خوشی اس کو بتایا میڈم آج مجھے بلگو غصہ نہیں آیا تو میڈم نے اسے کہا اب تم نے کیا کرنا ہے آج سے تم نے کرنا ہے کہ اگر تمہیں غصہ نہیں جس دن آیا تو اس دیوار کے اندر سے ایک کیل نکال دی رہا ہے تو بوگ جاتی ہے اور اس نے دس دن پندرہ دن اس کو غصہ نہیں آیا تو جب اس کو غصہ نہیں آیا وہ کیل نکالتی گئی یہ ایک دن ایسا آ گیا کہ اس دیوار میں کوئی کیل ہی رہ گیا تو اس دیوار صاف ہوگی بلکل تو اس نے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ اب دیوار بلکل صاف ہوگی ٹیچر اس کو دیوار کے سامنے لے کر جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اب تم نے بہت اچھا کام کیا تم گیم جیت گئی ہو تو میں تمہیں ایک شاباش دیتی ہوں اور تمہاری فیورٹ چوکلٹ دیتی تو اس نے اس کو فیورٹ چوکلٹ دی دی تو کیا ہوتا ہے کہ پھر میڈم اس کو ٹیچر اس کی انٹویشن کی ٹیچر کیا کہتی ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے سنیے گا اس کو کہتی ہے اس دیوار کو غور سے دیکھو کیا تمہیں کچھ چیز نظر آ رہی ہے کیا اس دیوار کے اندر کوئی ایسی چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہو جو عجیب ہو اس نے کہا نہیں ٹیچر مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آبا رہا سب کیل ختم ہو چکے لیکن اس نے کہا تم دوبارہ دیکھو شاید تمہیں کچھ اور نظر آئے تو اس نے دوبارہ دیکھا تو ہاں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جو کہ بھرے نہیں ہوئے تھے کیل تو نکل چکے تھے لیکن سوراخ نہیں کرے تھے تو سوراخ نظر آ رہے تھے تو اس نے کہا یہ بالکل اسی طرح ہماری کہانی ہے تمہاری کہانی ہے جب تم غصہ کرتی ہو تو تمہارے ماں باپ کے دل پر چھوٹ آتی ہے تو وہ جب تم معافی بھی مانگ لو تو وہ چھوٹ نہیں بھرتی تو جب اسی طرح ہماری کہانی ہے بھائیو جب ہم غصہ کسی سے کرتے ہیں تو اس کے دل پر چھوٹ آتی ہے جب ہم اس کے معافی بھی مانگنے جتنا مرضی گڑ گڑا لیں لیکن اس کے دل پر چھوٹ وہ سیاہ نشان ضرور رہ جاتا ہے تو برائے میروا نے اس سے پہلے کہ اس کی آب نشان آ چھوڑیں معافی بھی مانگنے تو وہ پھر بچی کو اس نے سمجھایا تو اس کی بات سمجھ میں آگی تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئی اور اس نے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور پھر اس کے بعد وہ غصہ کرنا چھوڑ گئی تو اسی طرح میں آپ کو یہ ترجیح دو کروں گا کہ غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ آپ کے دوستوں عزیز رشتہ داروں اور ان کے دل پر ایسے سیاہ نشانات رہ جائیں چھوٹ آئے جو کہ وہ آپ کو بعد میں آپ کو بھی تکلیف پہنچے تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو ایک انٹرسٹنگ کہانی آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں گے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو مجھے اپنے بواہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ